اسلام علیکم ویورز ایک اور نئے ریسپ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہو گئی ہوں حاضر ہو گئی ہوں اور میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ آپ کے ساتھ آسان اور جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی شیئر کروں تو ایسی ریسپی لے کر آئی ہوں اور یہ ریسپی ہے مٹن آلو کا شوربہ وہ بھی ویداؤٹ میٹوز اور انین کے بغیر ٹیماٹر اور پیاز کے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آلو اور مٹن کا شوربہ بہتی مزیدار ٹیسٹی اور جھٹ پر تیار ہوگا انشاءاللہ اور آپ سب کو بہت پسند آئے گا اور آپ ضرور بنانا پسند کریں گے اور انشاءاللہ آپ مہمانوں کے لئے بنائیں گے تو ان کو بھی بہت پسند آئے گا جس میں نہ ٹیماٹر ہے اور نہ ہی پیاز ہے تو ایسا شوربہ آپ نے شاید ہی کئی کھایا ہو بنایا ہو یا سنا ہو لیکن میں آج آپ کے لئے نیو ریسپی لے کر آئی ہوں ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھا کریں تاکہ جو سٹارٹ سے انڈ تک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ریسپی یا ٹپس شیئر کرتی ہوں تو آپ سے کچھ بھی مشنا ہو اور آپ کو مشکل پیش نہ آئے اور آپ آسانی سے بنا لیں اور اپنی رائے کا لازمی ظاہر کیا کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں تو چلیں اب ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرف تین سے چار عدد میں نے ہری مرچیں لی ہیں اور لسن کا پیسٹ ہے یہ ون ٹیبل سپون ہے فل لسن کا پیسٹ ہے اور تین چار ہری مرچیں ہیں چار پانچ جتنی آپ لانا چاہتے ہیں جتنا پسند ہے اور یہ مثالے میں ڈال رہی ہوں لال مرچ ہے یہ ہے ون ٹی سپون ہے نمک ہے ون ٹی سپون اور خوشک دھنیا پس ہوا ہے ون ٹی سپون کالی مرچ ہے ون ٹی سپون اور حلدی ہے ون ٹی سپون اور یہ مثالے میں نے سارے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اس میں ہری مرچیں ہیں لسن کا پیسٹ ہے اور اس کے بعد یہ مثالے سارے اس کے اندر میں نے ڈال دئیے ہیں اور اس کو کر لیں گے ہم بلینڈ اور اس کو اچھی طرح بلینڈ کرنا ہے اور اگر صحیح طرح سے نہ ہو تو پھر آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے اور پانی جو ہے وہ آپ نے آدھی پیالی ڈالنی ہے اور بلینڈ کرنا ہے اب آئل میں نے ڈالا ہے یہ آدھا کپ آئل ہے اور اس میں یہ ڈال دیا ہے مٹن یہ میں ابھی ڈالوں گی مٹن ہے یہ ایک کلو کے قریب مٹن ہے ہڈی والا آپ پٹ کا چانپ آپ دستی کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں اور اسی طرح چکن اور بیف کی ریسپی بھی اس ریسپی سے آپ شوربہ بنا سکتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اور یہ مٹن کی ہڈی والی بوٹیاں ہیں اور ان کو میں نے پہلے اچھی طرح دھولیا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں آپ نے ڈال دینا ہے مٹن کو اور آپ کو ہے جو اس کو سٹائی کرنے گے اب اچھی طرح آپ نے پہلے اس کو مشکننا ہے جو اس کو اور پھر اس کے بعد سٹائی کریں گے اور ابھی پانی بلکل نہیں ڈالنا بس آپ اس کو فرائی کر لیں اور ساتھ ساتھ آپ کھڑے رہیں گے اور میڈیم آنچ پر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اور گوشت جو ہے ہمارا تقریباً فرائی ہونے والا ہے اور اگر آپ کو تھوڑا لگے کہ مٹن جو ہے وہ چپک رہا ہے تو آپ پانی ڈال سکتے ہیں اور اب جو ہے اس کے اندر مثالہ جو بلینڈ کیا تھا وہ اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور اب اس کو مزید بھونیں گے مثالے کے ساتھ اچھی طرح سے اور آپ چاہیں تو اس میں زیرے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ زیرہ آپ ڈال سکتے ہیں یہ آپشنل ہے اور اب جو ہے ہم اس کو بھون رہے ہیں اور مزید اس کو بھوننا ہے اچھی طرح سے وہ بھونیں گے اس کو اور اس وقت تک بھوننا ہے جب تک کہ یہ اندر تک جو ہے وہ صحیح بھون نہیں جاتا یا پاک نہیں جاتا اس وقت تک اور مسالہ بھی تاکہ اندر جو ہے اچھی طرح سے جذب ہو جائے تو گوشت کو ویسے میں بتاتی رہتی ہوں گوشت ہو گیما ہو چکن ہو اس کو اچھی طرح سے پہلے تو دھویا کریں اور پھر اچھے سبون نہ کریں اب دو بڑے سائز کے میں نے آلو لیے ہیں اور ان کے میں نے چھے ٹکڑے کر لیے ہیں ایک آلو کے تین ٹکڑے کی ہیں اور یہ بہت بڑے سائز کے آلو ہیں اور اس کا ہم بنائیں گے شوربہ جو بہت ہی لذیذ بنیں گا اور آلو بھی آپ ویسی کھائیں گے تو آپ کو اتنا مزا آئے گا کھانے گا کہ آپ بہت زیادہ انجوائی کریں گے اس کو تو آلو کو پہلے جو ہے چھیل لیں اس کو کٹ لیں اچھی طرح سے آپ نے آلو کو دھو لینا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے گوشت جو ہے وہ بھون لیا ہے تو اب جو ہے اس میں ہم نے آلو ڈالنے ہیں اور آلو اب ڈال کے ہم نے اس کو بھوننا ہے اور آلو اب ہم نے ڈال دی ہیں اور اس کو اب بھونیں گے اور آلو اور گوشت تو ہم نے بھوننا ہوا ہے اس کو آلو کے ساتھ بھوننے میں آپ نے تین منٹ لگانے ہیں اور تین منٹ تک ہم آلو کے ساتھ بھونیں گے اور گوشت کو بھوننے میں میں نے جو ٹائم لگایا ہے وہ لگائے ہیں بارہ منٹ بارہ منٹ تک میں نے گوش کو بھونا ہے اور اب آلو کے ساتھ ہم اس کو تین منٹ تک بھونیں گے اور بہت ہی مزیدار سی زبردست قسم کی ابھی سے خوشبو آ رہی ہے اور انشاءاللہ بہت ہی پیارا اور مزیدار شربہ تیار ہوگا اور جو پسند نہیں کرتے پیاز اور آلو وغیرہ ٹیماتر پسند نہیں کرتے وہ نہ ڈالیں اور اگر آلو پسند نہیں ہے تو بھی نہ ڈالیں مٹر ڈال سکتے ہیں شل جم ڈال سکتے ہیں اور نہیں بھی ڈال سکتے تو میں تو صرف آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ آپ ٹیماتر اور پیاز کے بغیر کس طرح شربہ بھی تیار کر سکتے ہیں اور اس میں اور سبزیاں بھی ڈال سکتے ہیں اور بہت ہی مزیدار اس کو بنا سکتے ہیں اب ہمارے تین منٹ ہو گئے ہیں آلو کو گوش کے ساتھ بنتے ہوئے تو اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے پانی اور جو پانی ہم نے جو مثالہ جو ہم نے بلینڈ کیا تھا جس بلینڈر میں تو اسی میں سے کنگال لیں گے تاکہ وہ مثالہ بھی ضائع نہ ہو جو تھوڑا بہت اس میں لگا ہوا ہے اور اسی سے پہلے ہم کنگال کریں گے اس کا اور اس میں پانی ڈال دیں گے اور یہ پانی ہم نے ٹوٹل ڈالنا ہے ساڑھے تین گلاس ہم نے پانی ڈالنا ہے تو یہ پہلے میں نے وہ کنگال ڈال دیا اس کے اندر اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی پانی ڈال دیا ہے تو یہ ساڑھے تین گلاس میں نے آپ کو بتائے کہ یہ ہم نے پانی ڈالنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ہم نے پریشر لگانا ہے اور جو پریشر ہم نے لگانا ہے اس کو پہلے آنچ جو ہے وہ آپ نے بلکل تیز کر دینی ہے اور اس کو پریشر ہم لگائیں گے بیس منٹ کے لیے تاکہ بلکل اچھی طرح سے آپ کے آلو گوشت زبردست کل جائے کیونکہ اور آنچ جو ہے آپ نے تیز رکھنی ہے پھل تاکہ گوشت بھی کل جائے آلو بھی کل جائے اور مزیدار سا آپ کا زبردست قسم کا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے اور پھر اس کے بعد بیس منٹ کے بعد اب ہم اس کو چیک کریں گے آہا کہ سالن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے جی بلکل ہمارا جو سالن ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اس میں ڈھائی گلاس جو ہے وہ پانی رہ گیا ہے بیس منٹ کے بعد ڈھائی گلاس پانی ہمارا رہ گیا ہے اور اس کو اب چیک ابھی یہ تھوڑی دیر تک اس کو پڑے رہنے دیں چولہ آف کر کے جب اس کا آئل جو ہے وہ اوپر آ جائے گا تو اچھا سا کلر ہو جائے گا ابھی تھوڑی دیر تک انشاءاللہ تھوڑا سا یہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کا اپنا اوریگنا جو کلر ہوتا ہے پیارا سا وہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کو سرف کر لیں گے تو گوشت جو ہے ہمارا آر ایڈی ہو چکا ہے اور آئل بھی جو ہے اوپر آ گیا ہے ماشاءاللہ سے بہت پیارا کلر اس کا آیا ہے اور بہت ہی زبردست خوشبو آرہی آپ چاہئیں تو اس کی گانشن کر لیں ہر ادھنی ہری میش سے اور گرہ مسالہ بھی چھڑک سکتے ہیں یہ آپشنل ہے آپ کی مرضی ہے پسند کرتے ہیں تو ضرور ڈالیں ورنہ سمپل ہی جیسے میں نے آپ کو مسالے تو صرف نمک میرچ اور لال میرچ کالی میرچ اور خوشب دھنیا اور ٹوٹل جو ہے وہ کالی میرچ یہ چیزیں میں نے ٹوٹل آپ کو بتائیں اور حل دی تھی اور اس میں کوئی لمبے چوڑے مسالے نہ نمک ہے زیادہ ہے نہ اور اس میں مسالے ہیں اور نہ ہی پیاز اور جو ہے وہ ٹیمائٹر کا استعمال ہے آپ مزے سے کھائیں گے اور آپ کو بہت لائٹ بھی فیل ہوگا اور ہیوینس بھی نہیں فیل ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا اس شورپے کے کھانے میں تو اب میں آپ کو ایک بردن میں نکال کے دکھاتی ہوں جی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ دیکھئے کتنا مزیدار کتنا زبردست اور کتنا اچھا لگ رہا ہے اور جو ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا انشاءاللہ آپ روٹی اور نان کے ساتھ اس کو سرپ کریں اور انچائی کریں ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی لازمی کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں اور پہل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اللہ پاک آپ سب کو کسی چیز کی تنگی نہ دیں اور صحت کے ساتھ رکھیں اور اپنے سوا کسی کا متاج نہ رکھیں آمین سم آمین اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ خاتمہ کریں اور اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ